دوستو گر آپ بھی رنگو سنگھ کی توفانی پاری کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کی جیت کو دیکھ خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد رنگو سنگھ پر آیا شارو کھان کا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستو بھارتیہ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیڈرن ڈی میچ میں رنگو سنگھ کے دم پر شاندار جیت ملی ہے ایسے میں رنگو سنگھ کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس بیچ کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے مالک اور مشہور ابھی نیتا شارو کھان بھی اپنے آپ کو بیان دینے سے نہیں روک پائے اس بیچ انہوں نے رنگو سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایسا بیان جاری کرتی ہے جس کو سن کر آپ بھی ان کے مرید ہو جائیں گے تو آخرکار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد رنگو سنگھ کو لے کر شارو کھان نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنگو سنگھ اور سورے کمار یادف میں کون ایک خطرناک بھلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ٹی ٹی میچ وشاکہ پٹنم کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کو دو وکٹ سے جیت ملی آپ کو بتا دے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو بیس اوور میں دو سو آٹھ رن تین وکٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کے ایک گیند پہلے میچ کو اپنے نام کر لیا جہاں پر عشان کشن نے اٹھاون اور سورے کماری آدھو نے اسی رن کا یوگدان دیا تو وہیں لگاتار تین گیند پر تین رن آؤٹ ہو جانے کے بعد انتیم اوور میں رنگو سنگھ نے چھککا لگا کر بھارت کی ٹیم کو جیت دلائی اور بھارت کو جیت دلائی اس کے بعد کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے مالک اور مشہور ابھی ریتا شارو خان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں شارو خان نے بیان دیتے ہوئے کائکی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی 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 میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت کی ہارتک شبکامنا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو کیونکہ اس میچ میں اندر میری آئی پیل ٹیم کے کھلاڑی رنگو سنگھ نے کمال کرتے ہوئے بھارت کا اصیر ایک بار پھر سے پوری دنیا میں ہونچہ کر دیا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے رنگو سنگھ نے بہترین بلی بازی کرتے ہوئے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ان سے بہترین بلی باز اس سمیں پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ ابھی کافی زیادہ یوہ ہیں لیکن انہوں نے یوہ کریئر کے اندر ہی پوری دنیا کو اپنی طرف آکرشت کر لیا ہے انہوں نے آئی پیل کے دوران ہی پوری دنیا کو پرباوت کیا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے پوری دنیا ان کو اور بھی تیجی سے جان رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی ٹیم کے لیے بہترین بلی بازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور بھارت کو اپنے دم پر جیت دے لارے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادب اور عشان کشن کی تو بہترین بلی بازی دیکھنے کو ملی تھی جہاں پر دونوں نے اپنے اردشتک کے دم پر ویروتی ٹیم کو کافی زیادہ دکت میں ڈالائے اور میچ کو بھارت کے پکش میں لے جا کر کھڑا کیا ہے لیکن جب سب ہی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو پورا کا پورا ذمہ ایک بار پھر سے ہر میچ کی طرح رنگو سنگھ پر آگیا جس کا فائدہ اٹھا کر رنگو سنگھ نے دباو میں بکھرنے کی بجائے نکھرنے کا کار رہ کیا اور ایک بہترین پر درشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹی 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 میچ میں رومانچا گنداز سے جیت دلائی جس کو دیکھ کر میں ہی نہیں بلکہ پورا کرکیٹ جگت کافی زیادہ حیران رہ گیا دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف اور اشان کشن کی پاری کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد پاکستان کے دگجوں نے دیا حیران کر دینے والا بیان اشان کشن اور سورے کمار یادف کو لے کر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ سورے کمار یادف اور اشان کشن کی تاریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آخر کار پاکستان کے دگجوں نے بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادف اور اشان کشن میں سے کون ہے بہتدرین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی 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 میچ میں وشاکہ پٹنم کے میدان پر بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے آج کھیلے گا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان سورے کمار یادف نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دونان آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے جوشٹ انگلیش نے 110 رن اور سمیت نے 52 رن کا یوگدان دیا اور 208 رن 3 وکٹ کے نقصان پر 50 اوور میں بنائے اور اس کا پیچھا کرنے جیسے بھارتی ٹیم میدان پر اتری تو بھارتی ٹیم کی طرف سے 22 رن پر دو جھٹکے بھارت کو لگ گئے لیکن اس کے بعد ہی شان کشن اور سورے کمار یادف نے تو فانی بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائی جس کو دیکھ پاک دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی 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 میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کو دیکھ میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے یوہا کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے ایک انبھفی ٹیم کو ہرائیا ہے جو اس بات کا پرتیق ہے کہ اس ٹیم کے اندر بہتر پردرشن کرنے کی کافی بڑی قابیلیت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف اور ریشان کشن نے جو پردرشن کیا اس کی تاریف ہونی چاہیے میچاتوں کی دونوں کھلاڑی اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردرشن کریں اور بھارت کو جیت دلانے کا کار رہ کریں تو وہیں شوی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹیم کی بلیبازوں نے بہترین بلیبازی کیے بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف نے اپنی کپتانی پاری کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ ونڈے کرکٹ میں اتنا زیادہ بہتر پردرشن نہیں کرتے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں ان کا الگ تانڈف دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے سورے کمار یادف کا بہتر پردرشن کرنا اس بات کا پرتیق ہے کہ آنے والے سمیں میں باقی ٹیموں کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے سورے کمار یادف کے خلاف کڑی رنڈ نیتی بنانی پڑے گی انہی تھا سورے کمار یادف کو ٹی ٹوئنٹی میں کسی بھی ٹیم کے لیے روک پانا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں سورے کمار یادف اور عشان کشن کی توفانی بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پوری دنیا کو پرباوت کر دیا سورے کمار یادف نے اس میچ میں کپتانی پاری کے ذریعے سب ہی کو حیران کر دیا انہوں نے دکھا دیا ہے کہ اس سمیں ان کو روکنا کافی زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے سورے کمار یادف ٹی ٹوئنٹی کے ایک ایسے بلے باز ہے جو کبھی بھی میچ کو پوری طریقے سے پلٹنے کا دم رکھتے ہیں ایسے میں میرا ماننا ہے کہ سورے کمار یادف کو روک پانا کافی زیادہ مشکل ہے تو وہی رمیز راجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے ونڈے ورلڈ کپ کافی زیادہ خراب ثابت ہوا ہے لیکن اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بھارتی ٹیم نے پہلے ہی میچ میں دکھا دیا کہ ان کے کھلاڑیوں کے پاس کافی زیادہ بہترین پردرشن کرنے کی قابلیت ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف نے کپتانی پاری کھیلنے کے ساتھ ایک ایسے میچ میں بھارت کو جیت دلائی ہے جس کی امید شاید کسی کو بھی نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے عشان کشن اور سورے کمار یادف دونوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرانے کا کار رہ کیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو بتا دیا کہ یہ ورلڈ کپ کا فائنل نہیں ہے بلکہ ٹی ٹی ٹوئنٹی کا طوفانی میچ دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو کو ایک بہترین کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا دوستو ورلڈ کپ کا بدلہ لینے سوریا کی پلٹن جب کنگاروںوں کا خلاب پہلے ٹی ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں اتری تب کچھ ایسا ہو گیا جس کی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی قاتلانہ گین باجی سے جہاں بھارتی پھر کی گین باجوں نے آسٹریلیا پر تگڑا پلٹ وار کیا تو پھر آسٹریلیا ہی گلے باجوں نے بھی اپنا جلوہ بکھیرتے ہوئے ایسی تباہی مچائی کی مقابلے میں رومان چاکری گین تک جا پہنچا تو آخر کون ہے کس پر بھاری کس طریقے سٹی میڈیا نے آسٹریلیا کو تباہ اور برباد کر کے لگ دیا آخر کیسے بھارتی گین باجوں نے آسٹریلیا کو سکھایا سبق اس مقابلے کی زبردست ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا کشان اور سمیت میں کون سب سے خطرناک بلے باج ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ورلڈ کپ کی کروی یادوں کے 72 گھنٹے بعد بھی نہیں بھیتے ہیں کہ ٹیم انڈیا کنگارو سے حساب کتاب چکتہ کرنے کے رادے سے وشاہ کا پٹنا میں قدم رکھ چکی ہے اس مہا مقابلے میں سکھا بھی سوریا کے پکش میں رہا اور انہوں نے ٹاؤس جیت کر پہلے مہمانوں کو بلے باجی کرنے کا نیوتر دے ڈالا اوپننگ کرنے آسٹریلیا کے لیے اسٹیو سمیت کے ساتھ میتھیو شوٹ کی جوڑی میدان میں قدم رکھ چکی تھی ان دونوں کا نام ہی گین باجوں میں داشت بننے کے لیے کافی ہے ایسے میں پہلے یوور میں سوریا نے اپنے سب سے بڑے ہنتیار عرشدیف سنگھ کو آکرمن میں لگا دیا شروعات میں اس کا فائدہ بھی ہوتا دکھا کیونکہ پہلے دو گیندوں پر اسٹیو سمیت کو گین کو چھوپانے میں ناکامیاب ثابت ہوئے لیکن تیسری گین پر اسمیت نے ایک تھپڑ کی طرح شوٹ لگایا جس میں خوبصورہ چوکا لگا ہوا تھا انہوں نے بھی دکھا دیا کہ وہ کس انداز میں بلے باجی کرنے جا رہے ہیں حالانکہ عرشدیف سنگھ نے زبردست واپسی کرتے ہوئے پہلے اوپر میں کیبل سات رین بننے دیئے انگار دونوں ٹیموں میں تھے دونوں کیم گستے کی آگ میں دھدک رہے تھے یہاں تک کہ اسٹیو سمیت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سر پر خون سوار ہے